اسلام علیکم میرے چینل پر کیسے ہیں آپ سب لوگ کبھی کبھی کچھ ایسے مناظر ہمیں دیکھنے کو مل جاتے ہیں جو ہمارے دل کے تاروں کو جھنجنا دیتے ہیں اور ہماری روح کو بھی جنجوڑ دیتے ہیں جسا کہ میں نے کل کے میں دو چیزیں نوٹ کی ایک تو میں نے نوٹ کیا کہ بے بو آنٹی رو رہی تھی اور بڑی زارو قطار رو رہی تھی کہہ رہی تھی کہ میرے ساتھ بہت برا ہوا ہے اور میرے ساتھ میرے اپنوں نے برا کیا ہے اور میں آپ کو دھیرے دھیرے سب بتاؤں گی میرا گھر میری گاڑی اور میرا سب کچھ برباد ہو گیا میں بھی بیٹی تھی میرا بھی شہر تھا اور میرا بھی گھر تھا مگر مجھے برباد کر دیا گیا اور ان کا رونا زارو قطار دیکھ کر مجھے دو تین باتوں کی یاد دلا گیا ایک تو یہ کہ جب بھی ستارہ یاسین کے ساتھ کچھ بھی ہوا تو یہی کہا گیا کہ یہ کنٹرورسی کر رہی ہیں اور جب بھی کسی عزیز نے ان کے ساتھ کچھ کیا تو وہ بھی چھوٹ کہا گیا شادی سے لے کر ہزبینڈ کی اور اب تک ان کی ہر ہر تکلیفوں کو کنٹرورسی کہا گیا اور اب یہاں تک کہ کیس ہو گیا ہے اس پر بھی ان کے رشتداروں نے کہا کہ ہمارے قریب ہی ہے ستارہ ہم سے بات کرتی ہے مگر کیس نہیں ہوا ہے یعنی کہ ایک طریقہ سے بھٹکانے کی لوگوں کو کوشش کی گئی اور بہت سے لوگ اس معاملے میں بھٹک بھی گئے ہوں گے یعنی کہ سب کچھ دیکھا بیبوں نے اور مگر انہوں نے ہمیشہ اس بات کو کنٹرورسی کہا جبکہ بیٹی بنایا تھا اور جب ماں سے بیٹی کتنا نزدیک ہوتی ہے تو انہوں نے یہ نہیں سوچا مگر دیکھئے آج اللہ ان کے ساتھ وہی کچھ کر رہا ہے جو انہوں نے ستارہ آسین کے لیے کرنے کی کوششیں کی اور کرتی رہی ہیں ان کی ستارہ آسین کی ایک ایک خوشیوں کو انہوں نے ایک برائی کا نام دیا اور جو شادی ہوئی تھی اس میں بھی انہوں نے جو ان کی لیٹرسٹ بلوگ آیا ہے ان کا اس میں انہوں نے کس طریقے سے ستارہ آسین کے ساتھ ساتھ اس لڑکی کو بھی ضلیل کرنے کی بھرپور کوشش کی دیکھئے کیا خدا کا بدلہ ہے یہ جو ہم بوتے ہیں وہ ہی کاٹتے ہیں وہ ہی سب کچھ ہمارے آگے آتا ہے لوگ سوچتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا ہم سب کچھ کیے جائیں گے اور ہماری پکڑ نہیں ہوگی اور اللہ پاک ان کی رسی کو دراز کیے جاتا ہے مگر اتنا کچھ ہو کر بھی کہ ان کی رسی کھچ گئی ہے ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ان کو یہ کس بات کی سزا ملی ہے کاش کہ وہ یہ بات کو سمجھ لیں اور اپنے دل میں شرمندگی محسوس کریں توبہ طائف ہوں اور خاص طور پر ستارہ آسین سے معافی مانگ لیں تو کافی حد تک انہوں نے ان کے گناہوں کا جو بوجھ ہے وہ گھٹ جائے گا اور ہو سکتا ہے بلکہ غالب امکان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے انہیں معاف کر دے اور ان کی تکالیف کو دور فرما دے اب اسی طرح ہم دوسری طرف آتے ہیں کہ میں نے مسجد نوی میں دیکھا کہ روبینہ بی بی اور ان کی بیٹی نینہ صاحبہ خوب تھٹے مار کے ہس رہی تھی جہاں پر کہا جاتا ہے لے آہستہ بھی سانس کہ یہ یہاں پر بہت عزت کا مقام ہے کہ یہاں پر تو آنکھیں نہیں اٹھتی ہیں پل کے نیچے گری رہتی سمجھ نہیں آتا ہے کہ ہم کیا دیکھیں اور کیا کہیں اور کس طریقہ سے اپنے گناہوں کے لیے معافی تلافی کریں کہ اس طریقے سے ہم اپنے آپ کو صاف کرنے ہماری عبادتیں کس طریقے سے قبول ہو جائیں مگر ایسا کچھ نظر نہیں آیا دونوں ماں بیٹیاں ایک ذرا سی بات پر کہ ایک مچھر تھا مہا پر اور ادھر ادھر بیٹھ رہا تھا تو وہ اس طریقے سے تھٹے لگا رہی تھی کہ اگر کسی نے ان کو دیکھا ہوگا تو کیا محسوس کیا ہوگا کہ یہ کیسے مسلم ہے اور اس کے علاوہ اگر ان کو خبر ہو گئی کہ یہ پاکستان سے آئے ہیں تو انہوں نے اپنے وطن کا بھی نام بگاڑنے کی کوشش کی اور اپنے لیے تو انہوں نے جو گناہ بٹورہ وہ تو سب ہی جانتے ہیں کہ جہاں عزت کا مقام ہے جہاں سانس کو بھی آستہ لینے کا حکم ہے جہاں نظریں چھکا لینے کا حکم ہے جہاں تھمنے کا حکم ہے اور جہاں اپنے آپ سے شرمندہ اور توبہ تائب کرنے کا حکم ہے وہاں آپ اس طریقے سے تھٹے مار رہی ہیں آپ کے دلوں میں ذرا بھی شاید محبت اور تقدس نہیں ہے آپ آ تو گئی ہیں یہاں پر اور جو لوگ کہتے ہیں بلایا ہمیں وہاں بلایا گیا ہے یہ ایک طرف سے تو ٹھیک بات ہے کہ جہاں کا دانہ پانی ہوتا ہے بندہ نہیں جاتا ہے مگر یہ کہنا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہے اس لیے بلایا گیا ہے یہ غلط روئیوں کو جنم دیتا ہے بہت سارے غلط قسم کے لوگ جو صرف سمجھ لیں کہ تفریح کرنے جاتے ہیں وہ یہ سوچ لیتے ہیں کہ ہم کو تو اللہ اور اس کے رسول نے بلایا ہے اور ہم تو اب پاک ہوئے ہی ہوئے اب وہ چاہے گناہوں میں لطپت جائیں لطپت واپس آئیں ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی ہے بس وہی سوچتے ہیں ہم گئے اور وہاں جا کے ہم نے عبادت کی پھر ایک اور بات سے لوگوں میں یہ بے شک وہاں پر عبادت کا جو ثواب ہے اور اس کی قیمت ہے وہ تمام دنیا سے زیادہ ہے لیکن یہ کہہ کر کہ ایک نماز کا اتنا ثواب ہے اتنا ثواب ہے یہ لوگوں نے یہ سوچ لیا ہے کہ ہمارے تو سارے گناہ ختم ہی ہو گئے اور ہم نے جو کچھ عبادت کی ہے بس اب ہمارے لیے وہی کافی ہے ہم جو بھی کچھ کریں اب ہم اللہ گھر جائیں گے تو ترازو کے پلڑوں میں ہمارا وزن زیادہ ہوگا کیونکہ ہماری نماز ایک لاکھ کا عجر رکھتی ہے گو کہ یہ اس میں بھی اختلاف ہے لیکن بہرحال یہ بہت افسوس کا مقابلہ